وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا فِي كَرِيَةٍ مِّن نَّبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَحْلَهَا بِالْبَعْصَاءِ وَدْدَرَّا إِلَّا عَلَّهُمْ يَدْدَرَّهُونَ صدق اللہ العظیم سورہ آراف ہم اپنے پہلے موضوعات اور ابتدائی آیات میں یہ سیکھا ہے کہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور مکے کے مخاطب اللہ کے نبی آقا کریم علیہ تحییت و سنہ کے مشن کے مخالف تھے اب اللہ اپنے حبیب کو بھی تسلی دے رہا ہے اور اہل مکہ کو بھی اللہ سابقا انبیاء کی قوموں کا رویہ سبق کے طور پر سکھلا رہا ہے کہ تمہارا انکار تمہارے ایک برے انجام پہ منتج ہوگا اور محبوب آپ بڑھتے رہیے آپ کا مشن وہی مشن ہے جو آپ سے پہلے کے انبیاء کا تھا اس کو بھی اللہ نے عروج عطا فرمایا تھا آپ کے مشن کو بھی اللہ ضرور عروج عطا فرمائے گا یہ اس کا لبے لباب اور خلاصہ ہے چند انبیاء کو مثال کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا جن میں متصل گزری آیات میں جناب آدم جناب نو اور جناب حود علیہ السلام جناب صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام ان کا تذکرہ تفصیلی گزرا ان کی قوموں کا انجام بد کا تذکرہ بھی اللہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا اب ایک مطلق ایک چھوٹا سا فیض ہے ان چند آیات مبارکہ کا جو مطلقا نبوت نبی اور نبوت اور رسالت کا جو پیغام ہے اس کی کوالٹی کو اللہ بیان فرما رہا ہے یہ ایک چھوٹا سا فیض جب ختم ہوگا پھر ایک طویل قصہ مزید شروع ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فیرون کا اس میں بھی بڑے سبق آموز واقعات موجود ہیں ان کی قوم کی نافرمانیاں ہیں آج صرف یہ جو ٹکڑا چند آیات کا ہے یہ نبی نبوت اور نبی کا پیغام اس کی ایتھینٹیسٹی اور اس کی برکات اور اس کے خیر کو اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ نبی بذات خود بھی بڑی برکت والا ہوتا ہے اور جو نبی نبوت کے ساتھ آتا ہے اس کی نبوت بھی بڑی اہمیت اور برکت کی حامل ہوتی ہے اور پھر نبی کا اپنا ذاتی مقام بھی اللہ فرما رہا ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے اور نبی آتا ہی تقویے کے لیے ہے نبی آتا ہی تمہارے اندر ایمان کی بڑھوتری کے لیے ہے لہٰذا اس نبوت کو اللہ کا توفہ مانا جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ختم نبوت ہو گئی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر آسمانی کنیکشن بندوں کے ساتھ بظاہر تو ختم ہو گیا جو سلسلہ جاری تھا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سالوں پہ محیط کہ آسمانی پیغام آ جاتا تھا حضور کے آنے سے چودہ صدیہ ہوئیں وہ پیغام تو بظاہر منکتے ہو گیا لیکن ایک بندے کا آسمان کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ تعلق حضور کے جانے کے بعد حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی موجود ہیں اور وہ سب سے بڑا پیغام اور کنیکشن کا ذریعہ نماز ہیں حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور پھر اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ ایسان ہے تو آسمانی پیغام کے ساتھ تعلق نماز کی شکل میں قائم ہے قرآن کی شکل میں قائم ہے اسی لئے کتاب کو قرآن مجید کو اللہ کا پیغام کہا جاتا ہے تو پیغامی یہ تعلق اللہ کے ساتھ حضور کے بظاہر جانے کے بعد بھی پیغام کی شکل میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي كَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا خَزْنَا آلَهَا بِالْمَأْسَائِ وَدْدَرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَدْدَرَّهُونَ یہ دو تین آیاتیں وہ ارکا کا تعلق بالکل ایک ساتھ ہے سُمَّ بَدْدَلْنَا مَكَانَ السِّيَّةِ الْحَسَنَا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر نبی میں نے بھیجے تو ان کی قوموں نے ان کا انکار کیا ان کے انکار کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو سختی اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا تاکہ یہ لوٹ کر اس نبی کے پیغام کی طرف آئیں اور جب ہم نے تکلیف ان کی راحت میں بدل دی تو پھر وہ پھلے پھولے نہ سمائے اور پھر بھی اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگے یہ دونوں روئییں ٹھیک نہیں تھیں وَمَا أَرْسَلْنَا وَاوْكَمَنَا اور مَا أَرْسَلْنَا ہم نے نہیں بھیجا کر کسی بھی رسول کو فی کریتن فی میں کریہ بستی میں ہم نے کسی بھی بستی میں مِن نبی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نبی کو جھٹلایا گیا تو اِلَّا أَخَزْنَا أَحْلَحَا بِالْبَعْسَائِ وَدْدَرَّا جب بھی اس نبی کو چھکرائیا گیا تو اَخَزْنَا أَحْلَحَا اَخَزْنَا ہم نے دبوج لیا ہم نے پکڑ لیا ہم نے لے لیا ہم نے مبتلا کر دیا اَحْلَحَا اس کریے والوں کو ان بستی والوں کو بِالْبَعْسَائِ سَخْتِی کے ساتھ وہ جان کی سختی بھی تھی مال کی سختی بھی تھی وہ عزت کی سختی بھی تھی ہر قسم کی سختی میں اللہ فرمارے ہم نے اس کے باشندوں کو مبتلا کر دیا وَدْدَرَّا اور تکلیف میں مبتلا کر دیا وہ تکلیف کیا تھی کہ کوئی اوندہ پڑا ہے کوئی کسی اور پریشانی اور عذاب میں مبتلا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت حود علیہ السلام کی قوم حضرت شعب علیہ السلام کی قوم یہ بِالْبَعْسَائِ وَدْدَرَّائِ سختی اور مصیبت کی پانچ مثالیں ہم پیچھے پڑ چکے کہ جب بھی ہم نے کسی رسول کو نبی کو بستی میں بھیجا تو ہم نے مبتلا کر دیا ان کے جھٹلانے کے بعد ان بستی والوں کو سختی میں اور تکلیف میں لَعَلَّهُمْ يَدْدَرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ تَاکِهُو لَعَلَّهُمْ اب ایک خواہش کیلئے آتا ہے لَعَلَّهُمْ تَاکِهُو يَدْدَرَّعُونَ گڑ گڑانے لگیں شاید اللہ کی برگاہ میں وہ گڑ گڑانے لگیں اس لیے ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَا اور مِنْ نَبِي یہ دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں ایک رسول اور ایک نبی تو رسول اور نبی میں ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو سابقا پیغام ہی نبی کا آگے لے کر آتا ہے اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے تو اللہ نے ورب ذکر کیا رسول کا اور نون ذکر کیا نبی والا وَمَا أَرْسَلْنَا اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا یا کوئی بندہ نہیں بھیجا مِنْ نَبِي جس کو نبی بنا کر بھیجاؤ کیونکہ ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء اور رسولوں کی صف میں زیادہ تعداد کس کی ہے رسولوں کی یا انبیاء کی زیادہ تعداد انبیاء کی ہے اس لئے اللہ فرمائے رہے مِنْ قَرِيَتِنْ فِي نَبِي ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا یعنی رسول تھوڑے ہیں اور نبی زیادہ ہیں تو آسمانی کتابیں بڑی بڑی دورات زبور انجیل ہیں اگر آسمانی صحائف کو دیکھیں جن کو قرآن کہہ رہے ہیں سوخ و فِي براہیم و موسیٰ حضرت موسیٰ کو مزید صحائف بھی ملے تو دو باتیں غور طلب ہیں ایک رسول اور ایک نبی رسول صاحب شریعت اور نبی صاحب کا نبی کا پیغام مزید پرموٹ کرتا ہے سُمَّ بَدْدَلْنَا مَقَانَ سَيِّتِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ اَفَو سُمَّ پھر بَدْدَلْنَا ہم نے بدل دی مَقَانَ سَيِّتِ تَكْلیف کی جگہ الْحَسَنَةَ رَاحت اور نیکی ہم نے اس تکلیف کی جگہ پر جب ہم نے راحت کو بدل دیا حَتَّىٰ اَفَو حَتَّىٰ یہاں تک اَفَو وہ پھلے پھولے امام کرتبی نے اور دوسرے مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ قَاسُرَتْ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ یعنی پہلے تو تباہ ہو گئے تھے اللہ نے پھر ان کو اولادیں دیں پھر ان کو مال کی قسرت دیں اور ان کو جو ہے وہ پھلنے پھولنے کا موقع دیا تب بھی کریڈٹ خود لے گئے اور کہنے کیا لگے حَتَّىٰ اَفَو یہاں تک کہ وہ پھلے پھولنے لگے یعنی پہلے نبیوں کا انکار کیا اللہ نے مصیبت نازل کر دی مصیبت جب دور چلی گئی اللہ فرما رہا ہے تکلیف کی جگہ راحت میں بدل دیا پھلے پھولے تو کیا کہنے لگے وَقَالُو اور کہنے لگے قَدْمَسَّا آبَاءَنَ الدَّرَّاعُ وَسَّرَّاعُ کہ انہوں نے اس کو ایک روٹین کا میٹر سمجھا کہیں کوئی اگر تکلیف آگئی تو یہ کہتے تھے یہ تکلیفیں ہمارے بڑوں پہ بھی آتی تھی یعنی آخری قوم پچھلی قوموں کے بارے میں یہ کہتی تھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ایک بڑے بزرگوں میں نبی گزرے تھے جس کا نام نو تھا ان کی قوم پہ بھی اسی طرح کے سلاب آتے تھے اور اسی طرح ہمارے ایک اور بزرگ تھے جن کا نام صالح تھا ان کی قوم پہ بھی اسی طرح کے ہلکے پھل کے عذاب آ جائے کرتے تھے تو یہ ہمارا روٹین میٹر ہے اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے اس کو عذاب خداوندی نہ سمجھا بے حص ہو گئے اور اپنے انجام سے غافل ہو گئے اور اس کو روٹین میٹر کہنے لگے کہ یہ سلاب ہوں یا یہ آندھیاں ہوں یا یہ ہلکا پھل کا زلزلہ ہو کیونکہ ہم نے گزشتہ سارے نبیوں کے تذکروں میں پڑھا ان کی قوموں کو زلزلے نے آن لیا سوئے تھے اپنے گھروں میں صبح ایسے کی کہ سارے اپنے موہ کے بال پڑے تھے تو اس چیز کو وہ عذاب خداوندی مانتے نہیں تھے بلکہ کہتے تھے یہ تو روٹین میٹر ہے ہوتا کیا تھا قد مسہ آباء ندر راؤ وسر راؤ قد تحقیق مسہ مسہ یہ مسو مس کرنا چھونا پہنچنا آباء نا وہ کہنے لگے قد مسہ تحقیق پہنچا کرتی تھی آباء نا ہمارے اباؤ اعداد کو بھی ادر راؤ اس طرح کی مصیبت وسر راؤ اور اس طرح کی سختی پریشانی یہ تو ہمارے بڑوں کو پہنچا کرتی تھی یعنی عذاب میں مبتلا ہونا اس کو وہ کنسلر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ یہ روٹین میٹر تھا آتی رہتی تھی آن دیا آتے رہتے تھے زلزلے یہ سارے معاملات ہوتے رہتے تھے جب یہ ان کا جملہ ہوا کہ انہیں ریالائیز ہی نہ ہوا یہ اللہ کا عذاب ہے اتنے بے خوف اتنے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو اللہ فرما رہے ہے یہ میرے اور آپ کے لیے تعویز ہے گلے میں ڈالنے کے لیے ہم نے جب ان کی بے حصی اپنے عروج کی اوپر پہنچ گئی اور اللہ کی عذاب کو بھی وہ روٹین میٹر سمجھنے لگے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اس حالت میں کہ انہیں شعور تک بھی نہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں پکڑ لیا پہلے آتے تھے زلزلے پہلے آتے تھے سلاب پہلے آتے تھے وہ بڑے بڑے عذاب کہ قوم اٹھائی گئی اوپر لے جا کر اوندھی کر دی گئی لیکن جب اس کو بھی انہوں نے اللہ کا عذاب نہ سمجھا تو آپ اللہ نے ایسے عذاب میں مقتلا کر دی اللہ یشعرون جس کا انہیں شعور تک بھی نہیں تھا جس کا انہیں خواب و خیال تک بھی نہیں تھا کان کھڑے کر دینے والی آیت ہیں کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہوا ہم نے اپنے آنے والے سلابوں کو آنے والے زلزلوں کو شراب کے عام ہونے کو زنا کے عام ہونے کو اور وحشیت اور بربریت کے عام ہونے کو کرپشن کے عام ہونے کو لوٹ مار کے عام ہونے کو ہم نے ایک معمولی سا میٹر سمجھا ہم نے ان کو اچانک آ لیا وہ ہم لا یشعرون جنہیں خواب و خیال تک بھی نہیں تھا جس نظام کے اندر ہم جکڑے ہیں اپنے سارے چھوٹے چھوٹے نظاموں میں جن کو ہم ایک بڑا پروفیشنل نظام سمجھتے ہیں اس نے انسان کو جکڑ لیا انسان کے پاؤں کو باندھ کے رکھ دیا لیکن یہ آیت بڑی الٹ کرنے والی ہے وہ ہم لا یشعرون قوموں پہ عذاب آتا ہے لیکن وہ اس عذاب کو عذاب نہیں سمجھتی پھر تسلی ہے کہ اگر تم خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو اگر رون کے دیکھنا چاہتے ہو اتمنان دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو یہ تین آیات اسی کے اوپر ہیں اور انٹروگیٹیو سینس میں جیسے جذباتی انداز میں محبت بھر انداز میں کسی سے بات کی جاتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاء آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اب کمال ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پہلے بیماری ڈائیگنوز کرے اور اس کے مطابق اس کی دوائی دے دے بیماری ڈائیگنوز ہو گئی ان کی سابقہ قوموں کی اب امت محمدیہ کو اہل مکہ کو چونکہ یہ بیماری تھی اس لئے اللہ نے اس کا حل بیان کیا کہ حل ہے تمہارے زلزلے رک سکتے ہیں سلاب رک سکتے ہیں تمہاری زمین زرخیز ہو سکتی ہے تمہارا آسمان وہی بارش برکت والی برسا سکتا ہے لیکن تمہیں دو کام کرنا پڑیں گے نمبر ایک وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرَىٰ وَاوْكَمَنَا أَوْرْ لَوْا اگرْ کَاش اَنَّا بے شک اہل القرآن بستیوں والے دیہاتوں والے پنڈوں والے شہروں والے اگر آمن ایمان لے آتے اگر بستیوں والے ایمان لے آتے وَتَّقَو اور تقویٰ اختیار کرتے خوف خدا اپنے دل میں رکھتے تو لَفَتَحْنَا أَلَيْهِمْ لَامْکَمَنَا أَلْبَتَّا تَاقید ضرور فَتَحْنَا ہم کھول دیتے عَلَيْهِمْ اُن پر اگر یہ صرف ایمان لے آتے تقویٰ اختیار کر لیتے تو آسمان بھی ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا زمین کے سینے میں جو کچھ بھی چھپا ہے وہ سارے کا سارا ان کے سامنےوں ڈیل کے رکھتے تھی لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ایمان لے آتے اور دوسرا تقویٰ اختیار کر لیتے پتہ یہ چلا ایمان برکت کا نام ہے اور تقویٰ اس سے بڑی برکت کا نام ہے اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ میرا دب مجھے رزق دے سکتا ہے یعنی دیتا سو ہے برکت ایک لاکھ کی دے دیتا ہے یہ بھی اس کے دینے کا انداز ہے لیکن یہ دونوں کام بھی نہ ہو سکیے انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا فَأَخَذْنَاهُمْ ہمارے رسولوں کو جب انہوں نے جھٹلا دیا تو فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے پکڑ لیا ان کو کیوں بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ بس سبب اس کے قَانُوا يَقْسِبُونَ جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کے عمالِ بَد کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا بتائیے چلا اگر یہ آسمان برکتیں نہیں دیتا اگر زمینِ برکتیں نہیں دیتی تو پھر ایمان والے نہیں ہوتے اور تقوے والے نہیں ہوتے پھر ہوتا ہے بہت کچھ لیکن یہاں ایک قرآن نے لفظ بولا ہے برکات ہوتا زیادہ ہے قوانٹیٹی بہت ہوتی ہے لیکن برکات اس میں اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے برکتیں نہیں ہوتی جتنی آج زمین کاشت ہوتی ہے کیا اتنی ہی زمین کا ٹکڑا آج سے پچاس سال پہلے اتنی ہی گنم دیتا تھا نہیں دیتا تھا اس سے تھوڑی دیتا تھا آج جتنی دے رہا ہے فرض کر لیں اگر ایک کنال آج فرض کر لیں ایک من ہمیں دے رہی ہے تو آج سے پہلے اتنا نہیں تھا وہ ہمیں آدھا من بھی مشکل سے دیتی لیکن قوانٹیٹی بڑھ گئی لیکن اس کے اندر یہ جو قرآنی لفظ ہے برکات میں نصمہ وہ برکتیں اٹھ گئیں میں عموماً تو اضیاء کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آج لوگ سارے کے سارے ہم بشمول میرے ہم سارے کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور بڑا انہوں سنٹ جملہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے اپنے بچوں کا اور اپنا رزق کمانے کے لیے نکلے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں آج سے پچاس سال پہلے لوگ اپنے روٹین میٹر میں زندگی گزارتے تھے کمائی خود ہو جاتی تھی روٹین میٹر کی زندگی ہوتی تھی ایک کسان ایک گاؤں میں رہنے والا بندہ یا کہیں بھی جہاں رہ رہا ہے وہ اپنے روز مرا کے کام میند اور امانداری سے کرتا تھا اس کی ایک چھے مہینے کی بعد کی فصل خواہ وہ گندم کی شکل میں ہوتی تھی خواہ وہ چاولوں کی شکل میں ہوتی تھی خواہ ایک بکری اور گائے کے بچوں کی شکل میں دودھ کی شکل میں ہوتی تھی اس میں وہ سال کے بعد اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرتا تھا ہلکہ پھلکہ پڑھاتا بھی تھا اور اپنی ساری پلاننگ صرف اسی ایک چھوٹے سے کاروبار میں کر لیا کرتا لیکن آج کمانے والے اگر گھر کے آٹھ ہیں تو پھر بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا شاید یہ قرآن لفظ جو ہے یہ بڑا کمپریینسیو ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا کسی اہلِ دل نے یہ کہا کہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کچھی تھی لیکن ایمان لوگوں کے بڑے پکے تھے آج معاشرے کی مسجدیں پکی ہیں لیکن لوگوں کے ایمان کچھے ہو چکے ہیں دیکھیں کیسا علمیہ ہے اس معاشرے میں کہ ہم اسلام کے لیے مرنا باعث اعزاز سمجھتے ہیں اسلام کے مطابق جینا ہمیں بالکل بھی گوارہ نہیں ہم سارے کے سارے غلامی رسول میں مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس رسول کی غلامی میں جینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے اس کے مطابق اپنا لائف سٹائل اختیار کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ چھین لیتا ہے صلاحیتیں اور بندے کو شعور تک بھی نہیں ہوتا پھر ایک دوسرا جملہ کہ یہ ایمان بھی نہیں لائے انہوں نے تقوی بھی اختیار نہیں کیا تو کیا یہ رات کو سوئے ہوئے میرے عذاب سے بے خوف ہو کے سوئے تھے ان کو سنت کس نے دی تھی کہ میرا عذاب نہیں آئے گا یہ تو اتنے بے خوف ہو کے سوتے تھے مطمئن ہو گئے بے خوف ہو گئے اہل القرآن کریہ کی جمع قرآن کھیتیوں والے بسیوں والے دہاتوں والے کیا بے خوف ہو گئے کس بات سے ان کے یاتیہ ہم آ جائے ان کے پاس ماسو نا ہمارا عذاب ہماری پکڑ ان کے پاس آ جائے بیاتا رات کو باتا یہ بھی تو کمانا ہے رات گزارنا بیاتا کیا یہ بے خوف ہو کے سو گئے اس بات سے کہ رات کو ہمارا عذاب ان پہ نہیں آئے گا آئے گا وہم نائمون اس حال میں کہ وہم نائمون وہ سو رہے ہوں وہ سو رہے ہوں تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے سونے کے انداز بھی بیان کی اور کتنی حضور نے فرمایا بندہ مومن کا تو معاملہ ہی عجب ہے بندہ مومن کا معاملہ ہی عجب ہے اللہ اس کو اگر نہیں دیتا تو یہ سبر کرتا ہے اللہ پھر بھی اس کو ریوارد دیتا ہے اللہ اس کو دے دے اور یہ شکر کرتا ہے اللہ پھر بھی اس کو ریوارد دیتا ہے یعنی یہ تو دونوں حالتوں میں ہی کامیاب ہے یہ سبر کرے تب بھی کامیاب ہے یہ شکر کرے تب بھی کامیاب ہے اور بندہ مومن کی زندگی کتنی آسان ہے کہ حضور کا فرمان ہے جو بندہ عشاء کی نماز باوضو جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ پوری رات کا ثواب کیام کا لکھ دیتا ہے اور پھر نبی کے طریقے کے مطابق سونا پوری رات عبادت کنسلر ہو جاتا ہے اس لئے باوضو رہ کر باوضو رات کو سونا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہی ہماری زندگی ہے اور ایک آدمی اگر صبح ڈیوٹی پہ آٹھ نو بجے جاتا ہے اپنے آفس میں اور اگر باوضو چلا جائے اور زور تک وہ باوضو رہے تو یہ روزی کا مانا وہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی حدیث ہے کہ کچھ حلال روزی کی طلب میں انسان کی میند انسان کے وہ گناہ بھی معاف کروا دیتی ہے جو بظاہر نماز اور روزی سے معاف نہیں ہوتی کیونکہ نماز وہ پڑے گا تو بیس منٹ لگیں گے باوضو وہ آٹھ گھنٹے رہے گا تو آٹھ گھنٹے میں روزی کی تلاش باوضو اور حلال کی تلاش کسی کی وائلیشن نہ ہو کسی کے مال پر نظر نہ ہو تو پھر وہ روزی کمانا بھی عبادت ہے تو بندہ مومن کی ساری زندگی ہی عبادت ہے لیکن شرطی یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق وہ اپنا منج کرے وہ سوئے ہوئے ہوں تب بھی عذاب آ سکتا ہے وہ کھیل کود میں مشہول ہوں اللہ فرما رہے ہیں میں تب بھی عذاب بھی دیتا ہوں استفام کے لیے انٹرگیٹیو سینس ہے کہ آپ خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ آپ خوف ہو گئے ہیں اس بات سے آئے گا ان کے پاس آ جائے ان کے پاس بَأْسُنَا ہمارا عذاب دوحن چاشت کے وقت دوحن اسی لئے چاشت کی نماز کو صلات الدوحہ کہتے ہیں اور دوحن چاشت کے وقت ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جائے کہ اس بات سے بھی خوف ہو گئے ہیں وہم یلعبون اس حالت میں چاشت کے وقت میں کہ وہم یلعبون وہاں کمانا اور ہم وہ سارے کے سارے یلعبون کھیل کود رہے ہوں لائب یلعبو قرآن نے کہا ہے دنیا کی زندگی لہو لعب ہے وہ کھیل کود ہے اور وہ ایک تماشا ہے اس سے بدلانا اللہ یہ چاہتا ہے کہ عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے رات کو بھی آ سکتا ہے دن کو بھی آ سکتا ہے اللہ کی عذاب سے بے خبر نہ ہو یعنی اللہ یہ بدلانا چاہتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو تو تمہارا ایمان بڑھتا رہے گا اللہ کا خوف دل میں رکھو تقوی بڑھتا رہے گا پھر عذاب نہیں آئے گا پھر برکت نہیں اللہ نازل فرمائے گا یہاں پھر ایک اوورال بات فرما دی کیا فاکمانا پس آمینوں وہ بے خوف ہو گئے آمینہ آمینہ آمینوں یہ اسے ہے بے خوف ہونا اور اگر آپ اس ورب کو میم کے زبر کے ساتھ چلائیں گے تو کیا بن جائے گا آمینہ آمینہ آمینوں اس کا معنی ہے ایمان لانا تو آمینہ معمون ہونا اور آمینہ ایمان لانا آف آمینوں یہ جمع کسیگہ ہے فیلم ماضی ہے آف آمینوں کیا وہ بے خوف ہو گئے مطمئن ہو گئے مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے اللہ کی خوفیہ تدبیر سے کیا وہ بے خوف ہو گئے فلا یا ایمان و مکر اللہ اور نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی تدبیر سے مگر کون اللہ الکوم الخاسرون خسارہ اٹھانے والی قومیں ہی اللہ کی خوفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو جاتی ہیں بے خوف صرف وہ ہی ہوتے ہیں کہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں آخری دو آیات اسی موضوع پر اَوَا لَمْ يَعْدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ اَحْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ وَنَتْمَا وَلَا قُلُوبِهِمْ فَأُمْ لَا يَسْمَعُونَ اَوَا لَمْ يَعْدِ اَوَا کیا انٹروجیٹف سینس کے لیے ایک لفظ ہے لَمْ يَعْدِ کیا ان کو ہدایت نہیں ملی کیا ان کے اوپر حقیقت واضح نہیں ہو گئی کن پر لِلَّذِينَ ان لوگوں پر یَعْدِ سُونَ الْأَرْضَ جن کو ہم نے زمین کا وارث بنایا یعنی توفانِ نو کے بعد تمام کچھ ملیہ میٹ ہو گیا اس کے بعد نئی قومیں آئیں اور پھر اللہ فرما رہا ہے کیا ان کو ہم نے زمین کا وارث جن کو بنایا کیا ان کے اوپر حقیقت واضح نہیں ہوئی مِن بَعْدِ اَحْلِهَا مِن کا معنی سے مَعْدِ آلِحَا ان کے جو اہل تھے بستیوں کے جو تباہ ہو چکی تھی ان کے اہل کے بعد ہم نے زمین کو ان کا وارث بنایا کیا ان کے اوپر یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی کونسی حقیقت اَلْ لَوْنَ شَاءُ اَسَبْنَا هُمْ بِزُنُوبِهِمْ اَن اَلْ لَوْنَ شَاءُ اگر ہم چاہیں تو اَسَبْنَا هُمْ بِزُنُوبِهِمْ اَسَبْنَا هُمْ ہم ان کو دبوچ لیں ہم آن لیں ان کو اور ان کے اوپر اپن اعذاب نازل کر لیں کیوں بِزُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب یعنی یہ بستیوں والے کیا بھول گئے کہ یہاں پہلے بھی کوئی آباد تھا وہ بھی اللہ کا نافرمان تھا اور اللہ نے اس کو بھی پکڑ لیا تھا اللہ ان کو بھی پکڑ سکتا ہے لیکن ساتھ ایک اور وجہ بھی بیان ہو رہی ہے یہ جو بے حصی ہے ان کے معاشرے میں اس نے ان کے دلوں کے اوپر مورے لگا دی اور یہ سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نتباؤ ہم مور لگا دیں ایسے ہوتا ہے نتباعت کتاب کی تباعت کرنا تباہ ہونا تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے کہ کتاب تباہ ہو گئی لکھی گئی اس کو سٹیمپ کر دیا گیا اور اس کے اوپر ایڈریس لکھ دیا گیا اسی سنس میں ہے اور مورے لگا دیں ہم نے ان کے دلوں پر فوم لا يسمعون اور وہ کچھ سن ہی نہیں سکتے اللہ ہم نے ان کے دلوں پر مورے لگا دی ہیں اب ان واقعات کے ریزن بیان ہو رہی ہے کہ یہ کسے کیا صرف وہ سسی پننوں کے کسوں کی طرح اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن کے کسے ہیں نہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ اے اہل مکہ تم عبرت پکڑو یہ صرف سابقہ کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں یہ تمہاری عبرت کے لیے ہیں ان سے در سے عبرت پکڑو اس آیت کا ترجمہ اب آپ لوگوں نے خود فرمانا ہے تلک القرآن نقصو علیک من انبائحا ولقد جاعتہم رسلہم بن بینات فما کانو لیؤمنو بما قذبو من قبل قذالک يتبع اللہ علا قلوب القافرین کوئی لفظ ایسا نہیں جو ہم نے آج تک اپنے درست میں پڑھنا لیا اس میں سے تلک القرآن یہ بستی ہیں تلک آسمائے اشارہ میں سے ہے ہم نے پڑھا تھا یہ اس میں اشارہ ہے تلک القرآن یہ وہی بستیاں ہیں نقصو علیکہ نقصو ہم کسہ بیان کرتے ہیں علیکہ آپ کے سامنے محبوب یہ وہی بستیاں ہیں جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں من امبائحا من کا معنی سے امبائحا یہ جو بستیوں کی خبریں ہیں اور بستیوں والوں کی خبریں ہیں محبوب یہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کیوں کہ محبوب آپ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اہلِ مکہ اور یہ بھی اسی پیغام کے منکریں وَلَكَدْ جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِلْبَيِّنَاتْ وہ کسے کہانیاں کیا ہیں نمبر ون وَلَكَدْ جَاعَتْهُمْ وَاوکَمْ آنا اور لَكَدْ تَحْقیق جَاعَتْهُمْ آئے ان کے پاس رُسُلُهُمْ ان کے رسول آئے بِلْبَيِّنَاتْ وَازِحْ وَرُشَنْ دَلِيلُوں کے ساتھ محبوب یہ انہیں بتلائیں یہی قصہ ہے جو ہم آپ کو بتلانے لگے ہیں کہ ان کے پاس بھی ان کے نبی پیغام لے کر آئے تھے فَمَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا قَذَّبُوا فَمَا قَانُوا فَاکَمْ آنا پاس مَا قَانُوا نہ ہوا وہ نہ ہوئے لِيُؤْمِنُوا اس بات کی طرف آنے والے کے لیے یو منو وہ ایمان لے آئے بس وہ نہیں ہوئے اس قابل کے وہ ایمان لے آئے بِمَا قَذَّبُوا اس پر بِمَا قَذَّبُوا جس کو وہ جھٹلا چکے تھے من قبل اس سے پہلے یہ لوگ اتنے زدی اور اٹھ درم تھے کہ جب ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اپنے انا کے سباب کبھی بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائے اور جمع رہے اپنی زد کی اوپر موجزات کا انکار کر دیا مشاہدات کا انکار کر دیا اللہ فرما رہے ہیں مابوب اہل مکہ کو بتلائیں قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَا قُلُوبِ الْكَافِرِينَ قَذَالِكَ اسی طرح يَتْبَعُ مُهْر لگا دیتا ہے اللہ اللہ عَلَا قُلُوبِ الْكَافِرِينَ کافروں کے دلوں پر اللہ اسی طرح مُهْر لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ مابوب یہ تو وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو ابھی پشتوں میں تھے ابھی عالمِ ارواہ میں تھے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا وعدہ بھرات اور حامی بھری تھی مابوب یہ تو وعدہ خلاف بندے ہیں یہ رب کے وعدہ خلاف ہیں مابوب یہ نبیوں کے وعدہ خلاف ہیں یہ اپنے اپنی ذات کے ساتھ کومیٹڈ نہیں ہیں یہ خود اپنے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا وَاُكَمَنَا اور مَا وَجَدْنَا نہیں پایا ہم نے لِأَكْسَرِهِمْ ان میں سے اکثر کو مِنْ اَحْدٍ وَادِكَ فَابَنْ مابوب ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدہ کا پابند نہیں پایا یہ تو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں وَاِمْ وَجَدْنَا اَكْسَرَهُمْ لَفَاسِكِينَ اور مابوب اگر ہم نے ان کو پایا ہے تو پھر ہم نے ان کو فسک و فجور میں مبتلا پایا ہے وعدہ پورا کرنے والا نہیں پایا وَاِمْ وَجَدْنَا وَاوْكَمَنَا اور ان کا منا اگر یا ضرور وَجَدْنَا ہم نے پایا اور ہم نے جب بھی ان کو مابوب پایا دیکھا تو اکسر رہم لفاسِكِين اکسر رہم ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے لفاسِكِين جو حکم ودولی کرتے تھے جو فسک میں مبتلا تھے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے یہ ایک سو دو نمر آیات مبارکہ تھا یہ انبیاء کی مطلق بیست کی جو خیر و برکات تھی ان کے تذکرے کے بعد اب طویل موضوع شروع ہوگا قصہ موسیٰ اور فیرون یہ کون لوگ تھے مصری یہ بنی اسرائیل والے کون لوگ تھے کل ان کی تھوڑی سی اسٹری دیکھ کے پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کے ذکر کیے گئے قرآن میں مقامات میں سے ایک مقام ہے جو سورہ عراف میں ہے ورنہ یہ مقام ایک سو چھتیس مقامات پر قرآن میں بکھرا پڑا ہے قصہ موسیٰ اور فیرون بڑا طویل قصہ ہے تو آج جن کو ہم بگت رہے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہیں وہ اسرائیل کی شکل میں ہو یا انگلینڈ کی شکل میں ہو یا امریکہ کی شکل میں ہو بیاء کے فرما برداروں میں شامل ہونے کی توفیق نصیف فرمائے موسیقا